اور یہ محبوب خان ہے یہ سوال کریں کیا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ کہتے ہیں کہنا جائز ہے تو جواب یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا بالکل جائز ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے لیکن اب کہنے والا کسی نیت سے کہہ رہا ہے اس کو ضرور کونٹ کیا جائے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی زندگیوں میں تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے اور یا رسول اللہ کہہ کے جائے آپ آگے صحابہ گفتگو کرتے تھے یا الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہہ کے آپ پر صلاة والسلام پڑھتے تھے لیکن آج اب یا رسول اللہ اگر کہیں اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ عشق و محبت میں اور اپنی خاص محبت و قیفیت میں یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں یا رسول اللہ اور یہ انٹینشن رکھتے ہیں کہ یہ جو میرا کلام یا رسول اللہ کا وہ فرشتے جو صلاة والسلام لینے کے لیے ہر وقت پھر رہے ہیں اور اللہ نے مقرر کر رکھیں وہ ملائکہ میرا اسی یا رسول اللہ کے پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزہ اقدس میں پہنچا دیں گے اس نیت سے کہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارتا ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے بلکل یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے کیونکہ یہ پیغام جو ہے وہ ملائکہ وہاں پر پہنچا رہے ہیں لیکن اگر اس کے اندر یہ نیت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اس لئے کہہ رہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس مجلس میں حاضر ناظر ہو گئے ہیں اس مجلس میں حاضر ناظر ہو گئے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اب یہاں کانٹروورسی شروع ہو جاتی ہے یہاں کانٹروورسی شروع ہو جاتی ہے اب یہاں ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہے اور دوسرا مکتبہ فکر کہتا ہے کہ یہ ناجائز کیوں کہ ظاہر ہے کہ حاضر ناظر ہر جگہ ہونے کا تصور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر جگہ وہ حاضر ناظر ہیں یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شامل کرنے کے مترادیف ہے لہٰذا یہ عقیدہ شرک بن جاتا ہے اس لئے یا رسول اللہ اس تصور کے ساتھ آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں حاضر ناظر ہو گئے ہیں لہٰذا اس لئے ہم ان کو یا رسول اللہ کہہ کے پکار رہے ہیں لہٰذا اس لئے اس لئے یہ کانٹروورسی ہے کہ ایک مکتبہ فکر کہتا ہے جائز ہے بلکل کہہ سکتے ہیں وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں لیکن دوسرا مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تصور رکھنا شرک ہے لہذا میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ تصور رکھنا جو ہے کہ وہ آپ حاضر ناظر ہو گئے ہیں اور آپ یا رسول اللہ کہہ کے پکار رہے ہیں تو یہ شرک ہے اور ظاہر شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے اور شرک کا تو کہیں شائبہ بھی ہو تو بندوں کو بچنا چاہیے کیونکہ رسکی کام کرنا کیوں ہے کہ خام کا یہ نہ ہو کہ یہ شرک ہو اور کہ روز قیامت میں تو مشرق کی بخشش ہی نہیں ہے سب سے بڑے کبیرہ گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن اللہ نے کہا کہ شرک کا گناہ ماف نہیں کروں گا ان اللہ لا یغفرو آن یو شرک بھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ شرک کے گناہ کو ماف نہیں کرے گا وَيَغْفِرُ لِمَا دُونَ ذَالِكَ لِمَا يَشَا کہ اس کے علاوہ جو ہے جتنے گناہ ہیں کبیرہ جتنے بھی وہ اللہ جس کے چاہے ماف کر دے گا لہذا جو ہے یہ شرک والا تصور جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یا یا رسول اللہ حضور کی محبت عشق میں اگر کہہ دیا اس میں مضائقہ نہیں ہے اور اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں عام تو نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے نعرہ تکبیر اللہ فکر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اب یہ یا رسول اللہ جو ہے یہ عشق و محبت اور مستی میں اگر کہہ رہا ہے تو اس میں مضائقہ نہیں ہے لیکن اب وہ حضرت ناظر کا صور کر کے باندھ کے کہے گا تو یہ میں نے بتایا کہ شرک ہو جائے گا اور شرک کے تو شہبیس بچنا چاہیے لہذا لیکن اس نعرہ رسالت کا اصل جو جواب ہے وہ ہے محمد رسول اللہ جب کہہ کے نعرہ رسالت تو محمد رسول اللہ کیا ہم تو رسول اللہ کی رسالت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر کہ تکبیر کا مطلب اللہ کی بڑائی بیان کرو تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور جب کہتے ہیں نعرہ رسالت رسالت کا اپنا عقیدہ بیان کرو تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے اس کا جواب ہونا چاہیے محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کا رسول ہے کہ محمد کی رسالت کے عقیدوں کو آپ ظاہر کر رہے ہیں جیسے اللہ کی بڑائی کو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے بیان کیا ایسے محمد کی رسالت کو آپ بیان کریں گے تو اس کا جواب بنتا ہے محمد رسول اللہ اس کا جواب یا رسول اللہ ٹیکنیکل ہی نہیں منتا یارسول اللہ کا مطلب ہے اے اللہ کے رسول اب یارسول اللہ تو اتنا عام ہے یارسول اللہ تو موسیٰ بھی ہے رسول اللہ تو عشاء بھی ہے رسول عبرہ太 Different کون سا رسول اللہ مراد ہے کیونکہ یہاں نعرے میں بھی ان کا نام نہیں آیا کہ نعرہ رسالت اس میں بھی نہیں آیا یا تو کوئی نعرہ رسالت محمد تو یہ آیا ہوتا تو سوال میں بھی نام نہیں ہے جواب میں بھی آن حضرت کا نام نہیں ہے تو یہ رسالت کس کی رسالت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں تو ٹیکنیکلی یہ جواب درست نہیں ہے اس جواب کو درست یہ ہے کہ جب آپ کو کہے نعرہ رسالت آپ اپنا رسالت کا عقیدہ بیان کریں آپ کس کی رسالت کو مان رہے ہیں کس کی رسالت کا اظہار کر رہے ہیں موسیٰ کی عیسیٰ کی ابراہیم کی دعوت سلمان کی کس کی آپ کہتے ہیں جواب میں محمد رسول اللہ میں محمد کی رسالت کا عقیدہ رکھتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے تو یہ حصل جواب اس لئے نعر رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہنا چاہیے کہ محمد اللہ کا رسول ہے کہ ہم محمد کی رسالت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں جیسے تکبیر میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو اس لئے تو وہاں بھی یا رسول اللہ کے حوالے سے اس لئے میں نے یہ واضحات کر دی موسیقی